السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات وبرکات میں پوچھتا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کس کس نے پہلے کبھی میرا لائیب ایونٹ اٹینڈ کیا ہے آت کریں گے کہ بتائیں میں پہلے کبھی اس یونیورسٹی میں آ چک ہوں نہیں آیا کون کون آپ میں سے مجھے پہلے سے جانتا ہے آپ کا زندگی میں کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے بڑے بیلے لوگ ہیں یار ماشاءاللہ کہاں دیکھتے ہیں آپ یوٹیوب پہ ٹیچرز پلیز نوٹ ان کا ٹائم کہاں گزر رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اور انسٹرگرام پہ ماشاءاللہ اور فیس بک پہ ٹویٹر پہ ٹک ٹوک پہ کون دہتے ہیں آپ لوگ نا توبہ کریں گھر جاگے ہم افیشری ٹک ٹک پہ نہیں ہیں ٹک 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 اس پہ 97% فلد ہے اور صرف ٹو تری پرسنٹ خیر ہے اور اس خیر تک پہنچنے کے لئے بھی آپ کو سارے گن سے گزرنا پڑتا ہے ٹک 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 جا پہ forth میں ابھی کچھ دن پہلے دبائی میں تھا اور دبائی میں جو ان کے پرنس ہیں جو کینگ ہیں وہ جس کو نوازنا چاہتے ہیں نا نوازتے ہیں چاہے سیمی گورنمنٹ پروجیکٹ دیکھے کہ گورنمنٹ ملکے اور آپ کے ساتھ یہ بیلڈنگ بنائے گی اور اس پہ ہم حافظ کریں گے جو اپنے قریبی لوگوں کو نوازتے ہیں let me give you an example اسی دبائی کے حوالے سے imagine دبائی ایک lucky draw contest کرتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ ایک شخص جو کہ دبائی میں پچھلے دس سال سے رہ رہے ہیں اور randomly choose کریں گے وہ lucky بندہ اس کو make reward کریں گے and for example آپ کا نام ان میں سے for example ایک عبداللہ کا نام ہے وہ نکل آتا ہے اور وہ بلاتے ہیں عبداللہ کو and all of the media is there cameraman people audience وہ بلاتے ہیں اور جو شیخ کی جو treasury ہے اس میں اور کہتے ہیں عبداللہ you have this chance of a lifetime آپ کے پاس صرف ایک منٹ ہے پورے دبائی کی میڈیا چینلز آئے ہوئے ہیں you are the winner of the lucky draw آپ ایک میٹ میں جتنا gold جتنا cash کٹھا کر سکے کر لوگے and you have this time to create your legacy اور آپ کی ناساتھ نسلے کھائیں گی and let people see how much you accumulate and how much you get there ok جی and وہ برج خلیفہ پہ timer چلنے شروع گے 10 9 8 7 6 3 2 1 go اور your time starts now عبداللہ صاحب اڑھتے ہیں phone نکالا instagram کھولا پھر دو تین post چیکیں call آگئی ہاں یار میں دبائی آئے وہاں بڑا مزے کیا کانٹیسٹ ہے بس میں پیسے رہا توڑے کٹھے کرنے لگا ہوں بند کیا سامنے اس سٹوئیر سونا درحم سب پڑھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک پاکٹ لیا درحم کا اور جیب میں ڈالا اور آگئی چھے and the time ended لوگ کیا سوچیں گے اس عبداللہ کے بارے میں کتنا بے وکوف شخص ہے یار تیرے پاس موقع تھا تو اتنا سونا کٹھا کر لیتا تو اتنے پیسے اپنے پاس collect کر لیتا ایک بوری میں کہ تمہاری نسلیں کھاتیں and you had this chance and you left it تم نے کچھ بھی نہیں کیا یہی مثال ہے بلکہ اس سے بڑی مثال ہے کچھ ایسے انسان کے لیے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے ڈیٹ فرس کے سیریز دیکھنا شروع کر دی اس نے رات کو کرکٹ ٹورنمنٹس دیکھ کھیلنے شروع کر دی ہے اس نے پب جی and فورٹ نائٹ and سکوٹ گیم پہ ایر ترول کے سیزنز دیکھنا شروع کر دی ہے and they spent that precious moment of رمضان sleeping ساری راج جاگے سہری کر کے سو گئے یہ شخص اس سے بھی جاتا بے وقوف ہے جو اس ٹوریر سے پیسے نہیں کٹھے کر سکا تھا رمضان کا جو ایک ایک moment ہے نا تین طرح کے لوگ رمضان انٹر ہوتے ہیں اور تین ہی طرح کے لوگ رمضان کو ایگزٹ کرتے ہیں بعد یاد رکھیں ایک وہ شخص جو اس مقام پہ تھا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ انٹر ہوا اور جب رمضان سے نکلا تو he was in the worst of state اور بدترینوں کے لکھلا اس کو حالا کہ رمضان ملا تھا اس نے کیا کیا اس نے سہری پہ یہ سوتا تھا سہری راج جاگتا تھا دوستوں کے ساتھ فوٹسال کے لیے گیمز کے لیے آن لائن گیمنگ مگر گناہ نہیں چھوڑے روزہ بھی رکھا مگر زبان سے جو گناہ تھے آنکھوں کے گناہ تھے جو زندگی میں حرام چل رہا تھا وہ کانٹینیو کیا سو وہ بیلنس ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں انٹر تو اسے سٹیج پہ ہوئے تھے بٹھن ڈی لیفت رمضان اللہ تعالی کی بکس میں وہ جنتی قرار دیئے گئے تھے اللہ تعالی کی بکس میں ان کو جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا گیا تھا یہ وہ لگی لوگ ہیں دوز ہوں میڈ دو موست آٹ او رمضان اور انہوں نے رمضان کو انٹر تو کیا ان کے کچھ گناہ تھے لائف میں کچھ کوتاہیاں تھیں سلپس نہیں بٹھنے ریڈ قرآن اور ریڈ احادیث اور لیکچر سنے اور اپنے لائف کو ری ایویویٹ کیا اور سوچا کہ منی لائف میں کیا کیا کمی ہیں کوتاہیاں ہیں اور پھر ان پر آنسو بہایا اور کہا کہ مجھے اس رمضان میں یہ یہ گناہ چھوڑنے ہیں اور مجھے اللہ کی طرف جانا ہے اور مجھے 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 سو ابھی تقریباً آٹھ نو دن بعد ہم سب رمضان کو انٹر کریں گے آپ کے پاس آپشن ہے آپ نے رمضان کو لیو کس طرح کرنا ہے کس کیٹیگری میں فال کرنا ہے پورسٹ میں جس طرح آئے تو جس طرح نکل گئے اور اس آپشنیٹی کو ویسٹ کر دیا یا وہ لوگ بن کے نکلے جو پسکی ساری زندگی کے گناہ ماف کروا دیئے اور اللہ نے ان کو جہنم سے ہمیشہ کیلئے ازاد کر دیا اور میں آپ کو با بتا ہوں کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کے نی چلائے گا اور صرف ایک انسان ہے جو آپ کو زندگی میں چینج چل سکتا ہے وہ آپ خود ہے جو شخص خود ڈسیئن نہیں لیتا خود ارادہ نہیں کرتا طلعہ بن عبید اللہ ایک صحابی جلیل ہے بڑے کمال کے صحابی ہے نام سنا ہوگا آپ نے انہیں ان کے دو دوست تھے اچھا ایک ان میں سے بڑا ایکٹیف تھا بہت زیادہ دین کے لیے احمد کوشش ایفرٹ کرنے والا آپ کا سب کچھ لگا دینے والا ایک بس نارمل سا تھا گناہ نہیں کرتا تھا بٹ وہ ہی وز نوٹ انتھوزیاسٹک جو بہت تقرا تھا جو بہت ایفرٹ کرتا تھا جہاد میں گئے مارکہ ہوا بیٹل فیلڈ میں وہ آگے آگے تھا انہی گوٹ مارٹر جو دوسرا تھا اس کی ایک سال بعد نارمل ڈیتھ ہوئی طلعہ بن مبیدلہ نے دونوں کو اپنے خواہ پہ دیکھا اور دیکھا کہ جو نیکسٹ یئر فوت ہوا ایک نارمل ڈیتھ شہادت کی موت نہیں ملی اسے وہ جنت پہ جانے کے لیے آگے کھڑا ہوئے اور جو شہید ہوا تھا وہ پیچھے کھڑا ہوئے سو سپرائز ہاں یہ کیسے ہو گیا تو طلعہ بن مبیدلہ گاڈ یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اور کہا کہ یہ رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے شہید کا مقام ہمیں پتا ہے مجاہد کا مقام ہمیں پتا ہے اسلام کی پینکل ہے it's the epitome لیکن وہ پیچھے اور وہ آگے کیا ہو جا لیکن بھی اسلام نے سپرائزنگ لی ان کو یعنی حیران ہوتے ہوئے اور اسٹونش ہوتے ہوئے کہا کہ how could you not count his رمضان how could you not count his تراوی اور زندگی میں جو ایک ایکسٹر رمضان اس کی زندگی میں آیا تھا how could you skip that کہ اس کو ایک رمضان ملا he lived a life جس میں ایک رمضان ایکسٹر آیا تھا so this is inevitable کہ وہ آگے کھڑا ہوگا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کتنے لوگ ہیں جو لاس رمضان زندہ تھے اور اس دفعہ اس رمضان وہ زندہ نہیں ہے میں اپنی انگلی پر نا پندرہ دو لوگ تو ابھی count کر سکتا ہوں کہ جو لاس رمضان جنہیں نے عید دیکھی تھی اید الفطر لیکن آج وہ زندہ نہیں ہے ان کو یہ رمضان عصیب نہیں ہوا but you and me are lucky جن کو انشاءاللہ اللہ تعالی رمضان دے گا but میں اور آپ اس کو value کتنا کر رہے ہیں imagine ایک گیسٹ ہمارے گھر میں سال میں ادفعہ آتا ہے کوئی ہماری چاچی ہیں پھوپی ہیں کوئی بھی سال میں ادفعہ آتی ہیں اور جب بھی آتی ہیں نا کتنی دیکھو تم نے گھر کا کیا حل کیا ہوئے وہ اپنے ساتھ پلمبرز اور گاڑی کیلئے میکینکس اور پینٹ کرنے والے لوگ سب لے کے آتے ہیں خود سپانسر کرتے ہیں خود پیسے دیتے ہیں سارے سٹرکشل ڈیمیجز کو سارے لیکیجز کو سارے گھر کو رنویٹ کر جاتے ہیں سارے صوفوں کے کپڑے چینج کر دیئے نئے پردے لگا دیئے سب کچھ کر دیا اسپیشلی جو خواتین ہیں وہ بڑی اس میں وہ ہوتی ہیں کہ نئے صوفے کپڑے چینج ہونے چاہیے نئے پردے لگنے چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے جو ڈیگریشن پیسے چوٹ چکے تھے ان کو ریپلیس کر دیا اور کہا کہ ہاں now this looks good اور آپ نے کہا اتنا آپ نے کیوں کچھ کیا please let me pay something ان کے نہیں I love you so much مجھے دب سے بہت محبت ہے میں تمہارے لئے کر جائے کروں گی ہر دفعہ and imagine آپ نے ان گیسٹ کو کتنا ٹائم ہی نہیں دیا ویلیو نہیں دیا کھانا نہیں پوچھا چاہیے نہیں پلائی you'll feel very very sad کہ آپ مجھے حق میں نیدان نہیں کیا اس گیسٹ کا رمضان is like a guest جو کہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے ہمارے دل کے سارے دھبے ہمارے ساری کالکیں ہمارے سارے دل کے جو امراض اس کو دھو کے چلا جاتا ہے ہمارے سارے گناہ جو ہم نے کٹھے کی ہوتے ہیں اس کو صاف کر کہ چلا جاتا ہے اور ہم اس گیسٹوں کس طرح سے ویلیو کرتے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں رمضان کی ساری پلاننگ ماری پتے کیا ہوتی ہے افتاری میں کیا کھانا ہے سہری میں کیا کھانا ہے مجھے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے مجھے فلاں فلاں جو سیریز اور نیٹ فیکس کے جو سیزنز تھے میں نے نہیں دیکھے تھے سارا سال مجھے رمضان میں دیکھنے ہیں بکاوز چھوٹی بھی جلدی ہو جائے کرے گی اور اور کام کیا ہے اور کرنا کیا ہے عجیب this is you know madness so اصل رمضان کا جو مقصد وہ training ہے آج ابھی قرآن کی تلاوت پڑھی کیوں رمضان آتا کیوں ہے اچھا mindful what is the meaning of being mindful of اللہ سبحانہ وتعالی اب یہ process میں بھی بھائی نے mindful کا لفظ صدا کیا what is being mindful دیکھیں رمضان میری اور آپ کی trading کر رہے ہوتے ہیں اچھا ایک بات بتا ہے روفزہ حلال ہے یا حرام ہے پیٹزہ حلال ہے یا حرام ہے بریانی سپائسی مزے کی حلال ہے یا حرام ہے حلال ہے بٹ ہم فجر سے مغرب تک وہ نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے یار حلال ہے کیوں نہیں کھاتے اچھا اگر کوئی گھر میں نہ بھی ہو سب چلے جائیں گھر سے شاپنگ کے لیے اور مجھے سخت پیاس لگ رہی ہو اور پیٹزہ پڑھا ہو یا شکن بین پڑھی ہو فریج میں تھنڈی تھنڈی ہم پیتے ہیں نہیں پیتے نہیں پیتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کر رہے ہیں ہماری کے میرے بندے جو چیزیں حلال ہیں تمہارے لئے ہیلڈی ہیں میرے منع کرنے کی وجہ سے تم اس کو ٹائم فریم میں نہیں پی رہے اسی مغرب کے بعد ہم وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کے بندے جب تم میرے منع کرنے کی وجہ سے حلال چیز چھوڑ سکتے ہو تم میری منع کرنے کی وجہ سے باقی گیارہ مہینوں میں حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو جس رب کو تم اتنا ویلیو کر رہے ہو کہ کوئی نہیں یہ گھر میں you don't open the fridge and drink the whole glass of لسی یا جو جوز پڑا ہوئے آپ کو پیاس لگ رہی ہے you don't do it why اللہ دیکھ رہا ہے اللہ نراز ہوں گے میرے منع جو حرام چیزیں ہیں تم وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو باقی گیارہ مہینوں میں this is the training that we need to internalize میں آپ کے باہر بتا ہوں رمضان رمضان نہ ہم بڑے traditional Muslims ہیں میں اور آپ نہ ہم بڑے traditional Muslims ہیں ہماری زندگی میں مختلف events آتے ہیں ہم اس کو traditionally گزار دیتے ہیں for example شادی ہوئی تو ہم نے بلاسٹک music لگایا dance store تھا disco lights تھی مزید مولوی صاحب آگے تو بند کرو بند کرو مولوی صاحب آگے ہیں مولوی صاحب آگے نکاح پڑھایا بیٹی کو قرآن کی نیچے الودا کیا اور پھر دوبارہ سے blasting music on ہے ہم تو ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جی آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے متصل باز یعنی اس طرح جہاں مسلمان ہیں کہ ستر ایسی لاکھ کی گاڑی لیے لیکن اپنے چہرے مبارک کے ساتھ جوتا مبارک ہم نے لٹکا دیا ہے کہ نظر بچ سے بچائے گاڑی کو اور پیسے کالا کپڑا لڑکا دیتے ہیں سپرسٹیشنز اور ایک نا ٹرینڈز ہیں گھر میں بچائے کینچی چلا رہو کیا بولتے ہیں لڑائی ہو جائے گی کس حدیث میں آیا ہے کس اس میں آیا ہے نہیں ہمارا دین کا نالج بڑا کوئنسیڈنٹل ہے ہم نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا سونا ہم نے کہا اوہ ایسی اس رائٹ ہم بھی کرتے ہیں کوئی ہماری بارکیڈ ریسرچ نہیں ہے کوئی ہمارا ایکسپوزر نہیں ہے کوئی اپنے پڑھا نہیں ہے ہم تو ہمزان کو کسی بلک اپ کرتے ہیں چلو جی اید کی شاپنگ ہوگی اید یعنی پکوڑے سموسے گروسری ہوگے ساری ٹھیک ہے اور اید سے پہلے ہم نے پورا پاکستان ٹریول کیا گمنا پھیڑنا سب کچھ تھا سو ایسی ایک کائنڈ آف چین نہیں مل رہا تھا تو ہم نے ڈیفرنٹ قسم کے چیزیں ٹرائے کی کسی میں سکون نہیں مل رہا تھا تو ہم نے بائیکنگ کی فیلڈ میں آگیا ہم نے کہا یار دنیا گھومتے پھرتے ہیں تو پھر شاید اس میں سکون مل جائے گا بکوز پوبلی ٹریول میں وہ کہتا ہے کہ فور ویلز موو دا باڈی ان ٹو ویلز موو دا سول ہم نے کہا شاید ہماری روح کو سکون پہنچے گا تو بائیکنگ میں آگئے تو I had a terrible accident اس میں میری زبان بھی کٹ گئی میرا ناغ ٹوٹ گیا میرا ہاتھیں بہت دیپ کٹ تھے اور it was I was close to die to death right I was about to die so میں میرے زبان میں stitches لگے بھی ڈیزولویبل اور ہاتھ ہمیں اور مجھے شفاء لے جائے گیا میں جب اپنے گھر آیا تو I was on liquids میں کچھ کھا نہیں سکتا تھا اسی کے آٹھ دس دن بعد رمضان آیا and that was the first رمضان I read قرآن that was the first رمضان I prayed صلاح جس طرح سے نماز پڑھنی چاہیئی تھی مجھے ہمیشہ سے and that was the first time میں نے تراویہ sneak out کرنے کی چکر بھی نہیں بلکہ پڑھنے کی نیت سے میں کیا تھا ہم تو کیا کرتے ہیں چار پڑھی آٹھ پڑھی بس نکل گیا gaming zones چلی جاتے تھے کیا کچھ نہیں رات کو گھومنا پھیننا اور سب کچھ so that was the first رمضان جسے میں نے internalize کیا کہ رمضان کا مقصد کیا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے کیا ہے it is re-evaluation it is your accountability کہ میں ہوں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے اور میرا اس globe پہ تھوڑا سی time frame کے لیے آنے کا مقصد کیا ہے جو انسان اپنے آپ کو accountable نہیں ٹھہراتا ہے رمضان میں جو انسان اپنے آپ لاشت رمضان ہمیں یاد ہے نا میرا قرآن سے تعلق کیسا تھا اور اس رمضان میرا قرآن سے تعلق اب کیسا ہے has it improved یا decline ہوا ہے last year میرے گناہ کے list جو تھی وہ بڑی تھی اور اب چھوٹی ہو گئی ہے یہ اب مزید بڑھ گئی ہے last تھی اور اب کم ہو گئی ہے یا مزید بڑھ گئی ہے last year میرا اللہ سے تعلق کیسا تھا میری دعائیں کی quality کیسی تھی has it improved یا مزید بری ہوئی ہے جو شخص رمضان میں اپنی accountability نہیں کرتا نا عمر پہ خطاب کہا کرتے تھے حاسب انفس قبل ان تو حاسب ہو اپنے آپ کو accountable ٹھرا لو اس سے پہلے تمہیں accountable ٹھرایا جائے اپنا حساب لے لو اس سے پہلے تمہارا حساب کیا جائے اور اپنے عمال کا وزن کر لو اس سے پہلے تمہارے عمال کا وزن کیا جائے مجھے ایک نیر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا میں نے اپنی موت کو دیکھا قریب سے مجھے ریالائز ہوا کہ نہیں یار I have to change my life I think this is about time کیونکہ موت نے مجھے بڑا کچھ سکھایا جب میں مر رہا تھا نا تو نویڈی کیم تو ہلپ می تو اور میرا دل چیخ اور چلا رہا تھا کہ میرے دوست یار میرے حرام ریلیشن میرے مال میرا پیسہ میرے ماباب آپ سب کیلئے میں اللہ کو نراز کیا now you come and save me from death but you know what no one came to help me out اور دنیا ایسی سب کو جو important تھا میرے لیے وہ unimportant ہو گیا اور اصل سوال میرے اندر پتہ کیا تھا کہ میرے عامال کتنے ہیں میں نے اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا دھوننے سے بھی یا یاد کرنے سے بھی عامال ذہن میں نہیں آرہے تھے because my life was full of sins unfortunately تو میں نے رضی کہ یاد میں زندگی نہیں گزار نہیں اگر میں دوبارہ مرا اور میں بچ گیا الحمدلللہ اللہ نے بچا لیا اگر میری دوبارہ گیا تو اللہ نے مجھے ایک chance دے دیا رمضان نے اپنے آپ کو ایوالیویٹ کیا جب میں نے list بنائی جو میں نے چھوڑنے تھے گناہ جب میں نے لسٹ بنائی نہ اور میں نے کو دیکھا تو میں نے رہنگے اور اس میں شیطان آیا اور نہیں شیطان کیا نہیں شیطان کہتے مولوی نہ ہوئی دین پہ نہ چلی اسلام is impractical in 21st سنچری اسلام is boring ترے دوست تجھوڑ جائیں ترے ریلیٹیف تجھوڑ جائیں ترے ماں باپ تجھ دذکار دیں کہ تجھ کیا ہو گیا ہم تو بن گیا and you know what میں ایسے نہیں کہا عزو بللہ میں نے کہ یار this is truth دین کا knowledge نہیں تھا بات تو بالکل سیکھ ہے I'll be left alone تیرے travel plans ختم ہو جائیں گے تیرے business ideas سارے ٹھاپ ہو جائیں گے تو ایک مولوی بن کے رائے جس کی life نہیں ہوگی بس سفید شلوار کا میر سفید سوک سفید پگڑی پہن کے گھر سے مسجد مسجد سے گھر تمہارا یہ کام ہوگا and you will be a dead meat and you know what that was one of the biggest fears of my life fear of being alone fear of left alone but میں آج تقریبا 10 11 سال بعد خدا کی قسم کھا کے واللہ العظیم آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شیطان کے جتنے وعدے تھے وہ جھوٹے تھے اور رحمان کے جتنے وعدے تھے وہ سچے تھے جو جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ تو اکھیلہ رہ جائے گا دوست چھوڑ جائیں گے تری لوگ عزت نہیں کریں سب جھوٹا تھا اللہ کا کیا بات تھا جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی راستے کھول دیں گے تم آنے مانے تو بنو تم ایک قدم بڑھاؤ میں دس قدم بڑھاؤ تم چل کے آؤ میں so whenever you feel distant from اللہ سب انہ تعالی whenever in life ask yourself one question who moved away who moved away it is not اللہ who moved away it is you and me and us who moved away so میں نے ارادہ کیا کہ بس ایسی کی تیسی اب چھوڑنے گناہ اور رمضان نے مجھے ایک موقع دیا اپنی life کو re reevaluate اور accountable ٹھہرانے کا so میں نے سلولی گراجولی کر اور میں آپ کوئی کار چیز بتاؤ یہ بھی میں آپ سے promise لگتا ہوں واللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے میں نے جو کام چھوڑا جو گناہ چھوڑا اللہ نے مجھے دنیا میں اس کے بہتر آلٹرینٹ عطا کر دیا جو کام چھوڑا میں نے کوئی حدیث نہیں پڑی تھی میں نے کوئی قرآن کی آیات نہیں پڑی تھی بعد میں نے حدیث پڑی جس میں آثنٹک حدیث ہے آپ نے فرما صلی اللہ علیہ سلام کہ تم اللہ کی رضا کیلئے کوئی اپنی پسندیدہ چیز چھوڑتے ہو نا اللہ سبحانہ و تعالی سلام تمہیں کچھ بہتر بہت آکھ کرتے گے سو ٹپ پہ موسک تھا موسک و موسک 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 کے بھر نہ ڈرگز کا مزہ آتا تھا نہ پارٹیز کا مزہ آتا تھا نہ ناشنے گانے کا مزہ آتا تھا نہ کسی گناہ کا موسک و و اینکر آتا ایویل سو میں بڑی ٹرائی کی میں موسک 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 گاڑی موسک و شم تک موسک میں نے کہا اس کو حلال کرنا ہے میں میں اس تو موسک میں نے کہا دنیا سے جھوٹ بول لیکن نیور لائی تو یورسیل اگر حرام ہو تو چھوڑ نیور میں نے کہا ٹھیک ہے سو ای ٹرائی ایچ کوئی لوپ ہول مل جائے کوئی کریک مل جائے کوئی فتوہ شاپنگ میں کر لوں اور سارا میں ای 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 فتوہ شاپنگ نہیں کہ جو چیز مولی صاحب ہر کسی چیز حلال کر تو میں نے اس کو نہیں لیا ای 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 ریسرچ کی حدیث اور آیات ملی لقمان کی نمبر سیکس لحول حدیث کی تفسیر میں کیا آتے اپنے عباس کہتے ہیں واللہ ای 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 حدیث حلال تو نہیں آپ چھوڑنا ہے میں اپنا اپنا آلٹرنیٹ دیا قرآن اور صرف عربی نہیں ترجمے کے ساتھ سننے شروع کر دیا اور خدا ایک ای مجھ it was not music it was the quran music آپ کو trance ملے جاتا ہے when you listen to music you go to trance and you find my life is good it's you know I'm chilling but when you remove it you're back to square one بلکہ مزید depression اور anxiety میں and you want to listen to it again تکہ میں اس بری سوچ سے اس نکلوں اور میں اچھا فیل کروں and then you listen to it again it's like a vicious cycle and when you remove it you're back to square one even and you're and i'm talking about ourselves we entertainment consumer zombies بنے رہے ہیں all the time we need entertainment we need fun we need dopamine and we expand that we want dopamine every single hour and that's how you could go back to that pleasure or sin and we crazy ہمیں cocaine سے worst disease which is dopamine disease we want everything instant instant coffee instant instant like instant fame instant everything instantly اور اگر نہ ملے تو frustration anxiety آج youth anxiety depression کا شکار ہے then i call this century the the century of depression anxiety her سب کچھ ہے life میں but we are not satisfied ہماری life میں اتنی luxuries ہیں کہ پرانے بادشاہوں کے پاس بہتنی luxuries نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے ایک button دبایا ایک on ہو گیا اپنا کھونا ٹھنڈا ہو گیا ان کے پاس یہ luxuries نہیں ہوتی تھی ہمارا جو آلشکل کا نوجوان ہے وہ اتنا اتنی nudity دے چکا ہے اپنے پندرہ سال کی عمر میں جتنا کسی پرانے زمانے کے بادشاہ نے بھی دیکھی ہوتی تھی سو exposure کی limit like exposure but ہم نہ crazy zombies بن گئے all the time we need pleasure جب تک شغل نہیں ہے تو قرآن اور میں مزا نے شروع گیا اور میں تب بتاؤ آپ کو اللہ تعالی نے اس شیطان جو کلام کی محبت تھی میوزک کو میرے جو گناہوں میں ساتھ ہیں نیکیوں میں پاس ہی نہیں چل چل تم بڑے مولوی صاحب ہو سو چوئے کھا گے بلی حج کو چلی اور تو نے ہم اس کام پر لگ ہے تو نمازوں کی بات کر رہے ہیں جو مجھے نیکی میں سپورٹ کر رہے ہیں اللہ سے قریب کر رہے وہ سنسیر پیپل دوس کھن ڈائ فر می از بل آی لیفت واشی مووی سائی سے رات بیٹھ کے مووی ماراثون کر رہے جب وہ چھوڑی تو کچھ تو دیکھتے ہیں تو آئے ایک سٹمبل دون ایک ویب سائیت جس میں ایک دوکومنٹری آف مبارل خطاب کی لائف پہ ابھی بھی موجود ہے کلام اللہ ڈائٹ کوم ایک ویب سائیت تھی میں اس کو دیکھنا شروع کر دی اور میں ایک سوپر ایڈیٹی تو ایڈیٹی 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 ابو بکر صدیق کی لائف سٹائل بیٹس پہ رسول صلی اللہ مکن پیرئیڈ ودنی پیرئیڈ ایڈیٹی اور میں یونیورسی میں کلاس لینے کے فورن سے گھر آتا تھا اور میں اسے دیکھتا تھا مجھے تب پتہ چلا کہ تیرے اصل رول موڈلز کون تھے ہمیں تو ٹو پاک شکور اور سنوب ڈاغ اور لیڈی گاغ اور جسٹن بیبر اور ایمی وائن ہاؤس کو بنایا تھا اپنا رول موڈلز جن کے گھر والوں کا نہیں پتہ ان کو جن کے باپ کا نہیں پتہ ان کو اصل تو رول موڈلز ابو بکر عمر اسپان اور علی تھے خالد ولید اور حسن اور حسین تھے دنیا میں جن کے آخر پہ جن کی تو کام پہ ٹک رہا تھا یار ان سلیبرٹیز کی سٹیج لائف is کمپلیٹلی اپوزیٹ دن دیر پرسن لائف آن سٹیج دیر امیزنگ باک سٹیج دیر ہوریبل اگر آپ کہنا نہیں تو ہا بھئی کوئی ایکسپشن ہیں تو ہاں نائنٹی نائن پرسن ایسی ایک پرسن ایکسپشن ہو سکتی ہے ہوریبل میں نے جو سب سے بڑا آبسٹیکل تھا وہ جو حرام رلیشنشپ سے ان کو بھی رمضان میں چھوڑنے کا پلان کیا اور میں نے کہا بس اب ختم اور میں نے دن بیٹھ کرا دکی کہ اب آج وہ دن جس میں میسج بھیجوں گا تو میں نے ایک میسج لکھا اور بھیج دی سب کو پہلے بھی براڈکاس میں میسج ہوتے تھے اور وہ سمجھ دے کہ ایم دن اونی گرل دن ورل لیکن پھر ایک جاہلانا اور برا لائفشائل تھا ایم چینز ناو ہنڈی پرسن آمدھ اللہ سو میں نے جب میسج وہ لکھا اور میں نے بھیج دی اور میں نے لکھا اس میں بہن یہ حرام ہے میں نے لکھا کیا ہوگے یہ آپ کہہ رہے ہیں is it did we do anything wrong کچھ ہو ہے why are you being rude میں نے کہ میری شریعت میں آپ سے بات کرنا جائز ہی نہیں اور بتائیں انہیں اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے مجھے بڑا ٹانٹ مارا اور کہا کہ دو دن کا بخار ازر جائے گا کیونکہ میں پہلے بھی ایسے کر چکا تھا ایک تفہہ ایک تفہہ ٹراؤل کر تھے تو گانے سنسن تنگ آ چکے تھے تو میں نے کہ کسی مولانا کو سنتے ہیں تو میں نے یوٹیوب پہ لکھا مولانا بہت سارے مولانا سامنے آ گئے اور تارشمیل صاحب کون کو جانتے ہیں ان کو ہاتھ کھڑا کریں ماشاء اللہ سنتے بھی ان کو اس مولانا تارشمیل صاحب کو میں نے ایک دیٹھ گھنٹے میں سنا اور اس ایک ڈیٹھ گھنٹے میں انہوں نے چپیڑے ماری مجھے میری ہیبتیں تھی اس لیکچر میں مجھے جانتے بھی نہیں تھے لیکن ان کا مسلم identity تھی جو انہوں نے بیان کیا تا اور اس دن میں بڑا بڑا ایموشنل ہوا اور میں بڑا رویا اور میں نے کہ تو how you رسول اللہ اور کبھی کبھی قرآن پڑھ کے آنسوں بھی نکل آتے ہیں کبھی کبھی کوئی نبی کی نات سن کے آنسوں بھی نکل آتے ہیں but is this true love ہر تو ایکشن تہرہا ان کی زندگی کی اپوزیٹ ہے چن چن کی تو سنت ان کی توڑ ہے and you claim to love them انہوں نے کہ یار talk is cheap یار you have to walk the talk actions speak louder than words تو کھڑا ہے imagine ایک بیٹا بھاپ روزانہ کہتے ہیں dad you're the best dad in the world i love you so much dad abadji کتے ہیں mashallah بیٹا باشی بات abadji آتے ہیں گاڑی پار کرتے ہیں تائر پنچھر ہے اندر آتے ہیں بیٹا دھوپ بہت ہے میں آبی آفیس سچی بہت ہے abadji اگلے دھوپ بیٹا کھانے میں کچھ کچھ نہیں پڑھ با کوئی کون فلکس نہیں کوئی پورج نہیں کوئی کلے کوئی انڈے کوئی دہی نہیں کوئی کچھ لے ساتھ بزار لے کے آج جلدی سے مجھے چاہیے آفیس نکل لیں dad you're the best dad in the world i love you so much dad but آپ خود کر لیں میں بھی تھکا ہوں is this to love ہم ہی کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں ہم جان بھی قربان کر دیں گے ہر نعرو اور باتیں کرنے میں بہت آگے اگر میں پوچھوں میں پوچھوں کہ نہیں اللہ سے کون محبت کرتے سب کے ہاتھ کھڑے ہوں گے نماز نیند سے بہتر ہے فرض ہے تو نے پڑھنی ہے ہم کہتے ہیں محبت بہت ہے لیکن اتنی محبت نہیں ہے کہ ہم آکھے بھی نماز پڑھیں گے جب آتی ہے لا تقرب زنا زنا کے قریب بھی نہیں جانا نہ آنکھوں سے کرنا نہ کانوں سے کرنا نہ زبان سے کرنا ہم کہتے ہیں محبت بہت لیکن ہم اتنی محبت نہیں آپ سے محبت جب بات آتی ہے کہ سودی جوب نہیں کر جھوٹ نہیں بول کسی کوئی پیسے کیلئے دھوکہ نہیں دینا محبت ٹائم لگانا محنت رہے کمانا ہم کہتے ہیں ای اتنی محبت نہیں آپ سے تو میں نے پہلے بھی ان لوگوں کو میسج کیا تھا کہ آج ختم ہم پیرنٹ سے ساتھ دی اللہ کے ساتھ دی اور کیا لائف شائل ہے میرا ماشاءاللہ ایمان ایسے آسمان میں چھو رہا تھا وہ جب دو دن گزرے اور جب ایمان میں ایسے آیا وہ کو کی بوتل کو ہلائے کیا ہوتا اس میں اور جب کھول تو کیا ہوتا ہے تو جب ہمارا ایمان ایسے شیک ہو ایسے گیاس بھر جاتی ہے but we are not consistent we don't make some decisions in life we don't read quran on daily basis تو وہ دو دن بعد اور جب وہ پس ہوا تو پھر میں میں میسج کیا I'm sorry میں نے کہا میں فسل گیا تھا میں بھیک گیا تھا مجھے سن لیا ہوگا لیکن تین دن گزرے چار دن گزر گئے اور پانچ دن گزر گئے آپ کے بھائی نے کوئی ریپلائی نہیں کیا لڑکی کی سختی کو دیکھ ریپلائی نہیں کیا خری تو ہے بھیک دو شاہ لیکچر تم نے ملانا کے کٹھے دن نہیں سن لیا کہ پانچ دن میں نے کہ نہیں I had a near death experience میں نے موت کو سامنے سے دیکھا I want to change my life now تو and I was damn serious I said یہ ہنگی پہنگی یہ سب جو گناہ کے کام ہیں na یہ this is not love this is selfishness this is following your desires and nothing else دیکھیں ایک بات بتائیں love is intentional or intentional کون کہتے intentional ہاتھ کھڑا کر کون کہتے unintentional ہاتھ کھڑا کر کون کہتے خدا ہی کس مجھے کچھ نہیں پتا ہاتھ کھڑا کر ہے love generally is unintentional love is generally unintentional but since peer pressure اتنا زیاد ہے ہم نے Hollywood Bollywood دیکھا ہو ہے اس پہ ایک astronaut ہے اس کو محبت ہو رہی ہے ایک deep sea diver ہے اس کو وہاں پہ 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 رہا ہے جرسک پاک کے بندہ آگے بھاگ رہے ہیں اس کو وہاں محبت ہو رہی ہے ماشاءاللہ میرے دوستوں کو پہ رہا ہے میرے کزنز پہ پہ رہ تو ہم پھر ارادہ کرتے ہیں اب ہم بھی محبت کریں شاعر کہتا کہ ارادہ جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ تو نہیں ہوتے اس لوگی نظر کسی خاتون پہ ہوتی ہے اور ایس مسلم ہماری ایتھکل مورل ویلیج کیا ہیں کہ جب بھی ہم کسی خاتون کو دیکھیں تو نظر نیشے کر لیں مگر ہم کسی کو دیکھ نظر نیشے کرتے تو ہیں مگر کہتے ہیں ہیں یہ کون گزری اور جا رہے کلاس سے اپنا کیولہ بدل لیا اور پیچھے گئے کہا رہتی ہیں کس کلاس پڑھتی ہیں کس یر کی ہیں اچھا ڈینٹس بن رہی اور اپنے دوست کو بلایا جو اپنے جگری یار ہے دیا پتہ لگاؤ پوشا ہے لالے کی جان یہ بتا تری بھابی کا نام کیا ہے وہ کہتے ہیں نسرین آپ نے انسٹرگرام نکالا اور نسرین کو سرچ کیا کوئی اسی نوے نسرین نائیں سامنے نکلیں آپ نے ایک ایک کو ڈھوننا شروع کر دیا کہ وہ نسرین کہا سے ملے گی اور جس دن مل گی تو کہا نار تکبیر اللہ الحمدللہ نسرین مل گئی اور پھر استخارہ کیا استخارہ کر کے میسیج لکھا انسٹرگرام ڈی ایم پہ اور لکھا اے او اے مسلمان ہیں بھائی سلام سے شروع کریں گے سنس انگریزی بڑی کمال کی ہے تو آگے لکھتے ہیں انہوں نے بھائی سمجھے قبول کر لیا ہے میسیج انہیں ایکسپٹ کر لیا اور اپلائی کیا ڈی بیو ایس والیکم السلام اور بہت ایمان ہے تو آگے لکھا ڈی بیو آر رحمت اللہ بہت زیادہ ماشاءاللہ کوئی میک ہیں تو آگے ڈی بی آر بھی لگ دیا وہ بھراکات ہو اور انہیں بھائی سمجھ یہ سب کے لیا ہم نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے رشتہ بکا ہوگی this is what we do right love is unintentional but we make it intentional ourselves کہ یار اگر اس سائیٹی میں میری کوئی گرل فرنڈ نہ ہوئی یا مجھے محبت نہ ہوئی تو I'll be I'll be a weirdo I'll be an outcast of سائیٹی مجھے acceptability نہیں ملے گی so peer pressure تنا زیادہ ہے کہ ہم مجبوراً اپنے آپ کا محبت کروا رہے ہوتے ہیں so میں نے کہا کہ یہ سب یہ peer pressure تھا اور سب کچھ تھا this was not actually love اور سب کچھ we should move on ان نے کہا کہ خواتین ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا intellect دیا ہے جتنی خواتین بیٹھئے ہیں اپنے کان بند کر لیں میں کچھ مردوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میسیج آتا ہے کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا یہ دین سکھاتا ہے کسی سے وادنا میں بھانا وہ کہوں گے جو خواب تم نے میں دکھائے تھے اور اللہ معاف کرے میرے لملے میں خواب دکھائے ہوئے تھے شادی کے بعد مالدیفز جائیں گے تو انہوں نے کہا بات تو ویلیڈ ہے دین تو دل دوڑنا نہیں سکھاتا دین تو وادن ابانہ سکھاتا میں بالکل ہی فسلنے والا تھا لیکن شکر ہے میرے میرے ایک ٹیچر تھے غری نولنجبل ایکسپوژر والے میں ان کے پاس گئے میں نے کہا شیخ دین تو دل توڑنا نہیں سکھاتا شیخ بغیر یہ کیا سین ہے تو انہیں کہا توہا لا توعت المخلوق في معصیت الخالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جب خالق کی نافرمانی کی جارہی ہو جس کام میں خالق کی نافرمانی کی جارہی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے انہیں مثال دی کہ بیٹا ماں باپ ہم نے ہر حکم ماننا ہے نا میں نے کہا بلکل ماننا ہے لیکن ماں باپ کہیں کہ بیٹا شرک کر شرک کریں گے جواب تو دیں نہیں کریں گے ماں باپ کہیں گے بیٹا تمہاری شادی کوئی دو سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہو رہی صرف فلاں بابا جی ہیں فلاں اللہ کے ولی تھے ان کے سامنے سجدہ کرو جا کے کریں گے کہیں گے ابا جی ابا جی اولیاء کی قدر و قیمت ہماری سراکھوں پہ ہمارے نیک لوگ تھے بٹ انہیں ہی میسیج تو نہیں دیا سجدہ کرنے کا انہیں تو اللہ سے جوڑا کہیں بیٹا تمہاری جواب ہو گی ہے مگر تمہاری چھ سال ہو گی ہے تمہاری ایمی بیس کو کمپلیشن کو تمہیں ہاؤس جوب بھی کمپلیٹ کی ہوئی ہے سب کچھ ہے مگر تمہیں جواب نہیں مل رہی کہیں پہ تو فلاں نیک بابا جی ایسا ان کے قبر پہ چادر چڑھاؤنا جا کے کریں گے دعا ہوا لعبادہ دعا ہی تو عبادت ہے جب اللہ کے علاوہ کسی سے کر لی تو پھر یہ تو شرک ہے اور ہے کیا اور ہمیں آج ہل کس طرح سے وہ حاجت روہ اور بگڑی بنانے والے اور مشکل کچھ آپ نے کیا کچھ بنائے ہوئے اللہ کے علاوہ تو شیخ نے ایسیم بندی جا رہی تو جائز ہی نہیں اللہ کی جب کسی کام میں نافرمانی کی جا رہی ہو تو جائز ہی نہیں انہیں کہا اچھا پھر ہم فرنڈ زون میں آ جاتے ہیں دوست بن جاتے ہیں میں نے کہا نہیں کوئی سے نہیں ہے انہیں کہا چلیں بہن بھائی بن جاتے ہیں سبحان اللہ کتنا پاک رہستا ہے نا میں نے کہا اللہ تعالی نے مجھے دو بہنیں پہلے سے ادا کی ہیں الحمدللہ جن سے میں بہت تنگ ہوں اتنے سینئر سو دیکھا کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ وہ بہن بھائی بنے ہوئے تھے شکفتہ بہن یہ اسائیمنٹ لے لیجیے تنویر بھائی اسائیمنٹ دے دیجیے امان تازہ ہوتا دے کے ہے نا گراجوشن کے دو مہینے بعد ہمارے گھر کی گھنٹی بچتی ہے اور دونوں کھڑے میں کیا سین ہے بھائی بہن ہمارے شادی ہو رہی آ جانا پھولو می ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے پوشش ہو تم تو بہن بھائی تھے تو لڑکا مجھے ایسے پکڑتا ہے اور دور جائے کہتا ہے جانی سمجھا کر سو میں نے کہا یہ بہن بھائی کے جو جالی چورن آنا ہے مجھے نہ بے چور جب ایک مرد اور عورت اکیل ہوتے ہیں تیسرا کون ہوتا ہے جبریل اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں شیطان ہوتا ہے تو کیسے سوچ پاک ہوگی بہنیں بھائی ہیں جو باہ سے ہیں بھائی بھائی ہیں جو باپ سے ہیں باقی ہر چیز یہ فتنہ ہے ہر چیز جب شریعت میں ایک چیز منع ہے تو اس میں خیر اور بہتری ہے we don't cross شریعت میری اللہ کے عمیدے تو جھوٹ بولا ہے والی آزو بلہ میری نیت سچی ہے نو 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 اللہ تعالی ہماری سیکالوجی جانتے ہیں مردوں کی نیشر جانتے ہیں یاد رکھیں بھینوں کو ایڈرائیز ہے جو لڑکا ماں باپ پہ تھروں نہیں آرہا وہ دو نمبر ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے جو لڑکا آپ سے فیار کے فیار کے وعدے کر رہے ہیں بٹھ فیملی کو انگولف کرنے کی فیور میں نہیں ہے ابھی پڑھا ہوں ابھی جاب نہیں ہوئی یہ سب کچھ he is not a right person to marry even to consider ٹھیک ہے آپ مجھ سے دیکھیں اللہ تعالی نے نا ہمیں جو ہماری human innate desires ہیں جو humanistic desires ہیں ان کو suppress کرنے کبھی نہیں کہا اللہ نے نہیں کہا تو محبت ہونی نہیں چاہیے opposite gender سے attraction ہونی نہیں چاہیے نہیں محبت ہوگی attraction ہوگی inevitable ہم انسان ہیں بھائی تو کیا کرو یہ I want to be friendship with you کر کے آؤ desires کو suppress نہیں کیا گیا desires کو channelize کیا گیا اسلام میں اسلام نے ہر بندے کو اتنا emotional physical protection دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے لوگوں کے ظلم سے اسلام does not let anybody to use and abuse the opposite gender as a tissue paper and throw it away جب ہم اللہ کے روز کو توڑتے ہیں تو پھر ہم خود پھر کہتے ہیں all men are like that no میری دوست تھی جو ہم سے بھی out تھی دور جہلیت میں ٹھیک ہے تو میری جب change ہوا میرا contract سب سے ختم ہو گیا تو میری پھرانے دوست نے بتایا کہ توہا شیو ہمت abroad گورا boyfriend تھا they were living the lit american lifestyle اور sara the days she got she was expecting گورا نے کہا دفع اب تو اس لئے تو میں تمہارے ساتھ walking نہیں کیا تھا life in تمہاری i never wanted responsibility or a kid or a baby or depression میں گئی ہو بچھا all men are like that no why did you choose a man like that کیونکہ نفس نفس کا پجاری اور خواہشات کے جانور ہو so مر جو ہے نو قوام بنایا گیا قوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرجو جی چودری صاحب آگئے گئے گر میں قوام کا مطلب گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام قوام ہے sense of security provide sense of self-respect اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا تھی جب میں نے یہ چھوڑا حرام لیسے چپس اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال گرر فرنڈ پلیٹ میں رکھ کے دے دی ہاں صحیح بات ہے آپ کہیں گے مولد صاحب نے کونسی حلال گرر فرنڈ منا لیا ایک جوک زہنے ازر آتا آپ کو ایک شکاری تھا وہ شکار کر رہا تھا تو وہ جس نے جال پھینکا تو کبوتر کو پکڑا تھا وہ تو کبوتر کو نہ پکڑ لیا اس نے تو وہ چیخ رو چلا رہا ہے کہ بچاؤ بچاؤ میں مر گیا یہ مجھے زبا کرتا ہے کہ مجھے کھا جائے گا مجھے کوئی بچائے ساتھ تھا اس کے ٹینی پہ کواہ بھی بیٹھا ہوا تھا کواہ بھی پکڑا گیا وہ بھی کہتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے کھا جائے گا یہ مجھے برباد کر دے گا یہ میری زندگی ختم ہو جائے گی یہ وہ ہے کبوتر نکات تو چپ کر مجھے وہ زبا کرے گا میں حلال ہوں تو تو حرام ہے تو کیوں ہو رہا ہے کواہ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے مولوی ہے مجھے بھی حلال کر دے گا یہ مولوی کسی بھی حلال کر سکتے ہیں نہیں نیس جوکنگ حلال گل فرنڈ کا مطلب ہے میرا نکاح ہو گیا الحمدلہ میرا نکاح ہو گیا اور میرے بھی تین نکے بھی ہیں ماشاءاللہ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بیدر آلٹرنٹ آپ کو دیں گے اگر آپ کی انٹینشنز پیور ہیں اور آپ کا عمل اللہ کی نبی کی سنت مطابق ہے یہ دو چیزیں ہونی چیزیں انٹینشنز پیور اور نبی کی سنت مطابق عمل اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تو رمضان is the time where you self-analyze where you think about your choices توبہ کا مطلب تذبیع اور استقفار کی ہزار دفع گردانیں پڑھنا نہیں ہیں ہم کیا کرتے ہیں یا اللہ تراوی پڑھے ہیں تحجد پر یا اللہ معاف کرتے ہیں یا اللہ بڑے گناہ ہو گئے بڑے گناہ ہو گئے فجر کی نماز پڑھ کے میسیج کیا جانوں I just prayed فجر this is not توبہ یہ جھوٹے کی توبہ استقفار توبہ کی تین شرائط ہیں پہلی شرط past گناہوں پہ شرمندگی نظامت regret دوسری شرط immediate living of sins immediate living of sins جو گناہ چل رہا ہے اور میں توبہ استقفار بھی کروں آنسوں بھی بہوں but I am not leaving that sin this is امام مالک رحمہ یا امام محمد سیرین رحمہ کہتے ہیں یہ جھوٹے کی توبہ استقفار ہے کہ گناہ چل ہے ایک بندہ سودھی جوب کر رہا ہے اور اللہ سے توبہ استقفار کر رہا ہے اور جو پہ بھی جا رہا ہے سودھ بھی لے رہا ہے جوٹا ہے یہ اور تیسری شرط آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ ارادہ ہو جاتا ہے we all slip we all relapse پھر کھڑے ہو جنا پھر توبہ کرنا پھر آسو بہانا اور نہ کرنے کا ارادہ کرنا پلاننگ نہ کرنا کہ بس میں اس دن پارٹی پلان کرتے ہیں نہیں نہیں انسان slip ہو جائے پسل جائے this happens everybody sins کلو بنی آدم خطا ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں but the best of sinners are those who repent who repent and change their life توبہ تذبیہ پڑھنے کا نام نہیں ہے true repentance is changed behavior it's a changed attitude گناہوں کے زندگی کو چھوڑ کے نئی زندگی کی طرف آنا یہ اصل توبہ استقفار ہے اور آج کل آپ پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہو کیا چل رہا ہے کل رات سے اور پرسوں سے اور کیا حالات ہے اور پاکستان default کے قریب ہے اور پتہ نہیں کیا inflation کہا تھا کہ پہنچ چکی اور تو جب حالات ایسے ہونا جس امت پہ کہ مشکلات زیادہ اور آسانیاں کم ہو جس طرح مکہ میں اللہ کے نبی کی دورہ میں مشکلات زیادہ اور آسانیاں کم تھے انہوں نے کیا کیا تھا مکہ سے مدینہ کیا کی تھی جس قوم پہ امت پہ مشکلات زیادہ ہوں اور آسانیاں کم ہونا تو اس کو ہجرت کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں فیزیکل ہجرت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں انٹیلیکچول ہجرت کی ضرورت ہے آج اور اس رمضان ہم نے انٹیلیکچول ہجرت کرنی ہے غلامانہ سوچ سے نکل کے آزادی کی طرف گناہوں سے نکل کے نیکیوں کی طرف سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نکل کے نیکیوں کی طرف ہے اگر ہم نہیں کر لی اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے بڑے بڑے کام لے لی ہے اور اگر ہم نے نہ کی تو پھر فینائنشل ڈسکشنز اور ایکنومک ڈسکشنز تو ہم سب ہی ایکانومس بیٹھیں یہاں پہ اور ہم سب ہی پولیٹیشنز بیٹھیں یہاں پہ ہماری باتیں سن لیں آپ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ کسی ہمیں ہم سب سے تا جانتے ہیں بہت جب عمل کے باری آتی ہے گناہوں کی پرسنلی ویری فیو اکا دکا لوگ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہماری باتیں کرتے ہیں 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 ایسی کی تیسی وہ کہتے ہیں my life, my rules and my rules come from محمد صل اللہ علیہ وسلم this is the attitude we should have ask yourself are you a follower or a leader are you a content creator or a content consumer are you inspired or are you influenced by the West اب ہم ہیں کون ہمیں 1947 میں political independence مل کر بھی مگر mental independence آج تک نہیں ملی آج تک ہم غلام ہیں ہم بھی سلیوری کا شکار ہیں ہم اگریزی بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اردو بولنے میں ہم جیب سے آئی فون 14 پرو میکس نکالتے ہوئے فخر محسوس کریں گے مگر جیب میں اگر 33 عز پڑا ہوئے تو ہم دیکھیں گے کوئی دیکھتے نہیں رہا پھر میں نکالوں یہ تو ہمارا mindset کبھی تھا ہی نہیں مسلمان does not feel important because of such stuff یہ کفار اس لیے important feel کرتے تھے مسلمان کی important or confident کیونکہ وہ جانتے ہیں نحن اقرب الہی من حبل الورید آسمان اور زمین کا بادشاہ میری شارع سے قریب ہے میں جب چاہوں اسے بکاروں کو میری بات کا جواب دے گا اور سپیشلی رمضان میں تو اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کا پوائنٹ کرتے ہیں جو ہر رات فی کلی لیلہ منادیاں کرتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے خیر کو پانے والے ایفرٹ کر بزید تیرا سیزن آگیا ہے کمال ہے جتنا کمان ہے لوٹ سیل ہے نائنٹی پرسنٹ آف لگا ہوئے جتنا کمان ہے کمال ہو اور یا باغی الشر اقصر اے شر کے چاہنے والے اب تو رک جا اب تو جہنم کی دروازے بند ہو گئے ہیں اب تو شیعتین کو چین کر دیا گیا ہے سو اگر ایک انسان رمضان میں بھی گناہ کر رہا تھا وہ جان لے کہ شیطان کو بلیم نہ کرے اس کا نفس ہی خرابت ہو چکا ہے شیطان تو بند کر دیا گیا ہے مگر جس انسان کا نفس خرابت ہے اور دل بردہ ہو چکا ہے وہ رمضان میں بھی گناہ کرتا ہے اور اگر آپ اور میں ہمیں گناہ کرتا ہے ہرام رلیشنشپ گالی گلوش رمضان میں بھی شیطان کو بلیم نہ کریں پھر پھر ہم جان لے کہ ہمارا نفس خراب ہے اور ہمیں توبہ کرنی استقفار کرنی ہے اللہ کے سامنے رونے اور رانسو بھانے یا اللہ ای نیڈیوئر مغفرہ ای نیڈیو ای نیڈیو ون دس ریس رمضان میں نا سب ہر بنا دور لگاتا ہے مغفرت کو سمیٹنے کی اور نیکیاں سمیٹنے کی بٹ ایمیجن ہنڈ میٹر ریس ہے میں نے گر اپنے کندوں پہ ایک کلو کی بوری اٹھائی بھی ہے اور دوسرے بندے نے دس کلو کی بوری اٹھائی بھی ہے اور تیسرے نے تیس کلو کی بوری اٹھائی بھی ہے اور باقی لوگ کسی ویٹ کے بغیر ہیں ہم جیتیں گے ہاریں گے ہار چاہیں گے throw off these burdens of sins رمضان میں کس طرح داخل ہونے گناہوں کو چیزے چھوڑ کے توبہ کر کے رمضان کے آخری طوبہ نہیں کریں رمضان کو شروع اس سے کرنا کہ توبہ استقفار کرے and this is the month of repentance آپ کو پتہ ہے ایک میں interesting باتا ہوں ہم میں سے 95% لوگ یہ سوچتے ہیں رمضان میں عبادت کرنا volunteer act ہے voluntarily کرنے چاہیے اچھی بات ہے کرنے تو اچھی بات ہے نہ کرنے تو کوئی مستہ نہیں یہ غلط سوچ ہے یہ flawed thinking ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ تیری سیڑھییں چڑھے تھے اور ان میں سے آپ نے کہا آمین 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 جبریل دعا کر رہے تھے اور صحابہ اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا کہتے ہیں جبریل میرے پاس اللہ کے حکم سے آئے تھے اور دعا کر رہے تھے اور میں نے آمین کہا اس پہ اس پہ ایک بات کیا تھی جس کو رمضان ملا اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی یا رسول اللہ دعا کریں وہ برباد ہو جائے حکم کس کا ہے اللہ رب العالمین کا دعا کرنے والے کون ہے جبریلی آمین اور آج سلسلیم کائنات کے سب سے ابزر انسان کہہ رہے ہیں آمین اس دعا کی قبلیت میں شک ہے تو آپ نے کہا آمین اور برباد ہو جائے imagine جو شخص میری طرح کا رمضان ہوئی گا میری طرح ہی نکلا گناہ نہیں چھوڑے لائف ٹائل کو نہیں چینج کیا اللہ کے امی کی اس پہ آمین ہے کہ برباد ہو جائے شخص it is not a volunteer ریاکت کہ ہمیں اچھی بات ہے توبہ کر لیں اچھی بات ہے نہ کریں تو no problem at all اپنے دلوں کو صاف کریں عبداللہ بن عباس سے پوچھا صحابی نے تابعی نے کہا کہ how the sahabah used to welcome رمضان صحابہ رمضان کو welcome کس طرح کیا کرتے تھے ہم کس طرح کرتے ہیں ہم اس کو نیک ہیں اپنے سکیچلز بنا کے قرآن کا time portion select کر کے کس طرح دعا کرنی ہے سب کر کے نا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ صحابہ رمضان کو welcome پتہ ہے کس طرح کیا کرتے تھے اپنے دل کو حسد اور بغ سے پاک کر کے we never used to enter رمضان with ill feelings in our hearts اور ہم اس کو چھوڑ کے اور ہم گناہوں کو چھوڑ کے اور لوگوں کے ساتھ جو ایک جو کسی نے بوڑی بوڑی خواتین کو ہم نے سنا میری ساس سے ملنا چنگا نہیں کیتا ابھی تک آپ یہ دل میں رکھی بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے ابھی تک معاف نہیں کیا so guys رمضان واللہ it's a big opportunity جو ہمارے زندگی میں آ رہا ہے جو محروم رہ گیا اسے بڑا محروم کوئی نہیں ہے اور جس نے اس opportunity grab کر لیا اپنے life کو change کر لیا تو یاد رکھیں عید کا دن اس کے لیے نہیں جس نے نیا جوڑا خرید دیا عید کا دن اس کے لیے جسے گناہ ماف کر دیا گیا عید کا دن اس کے لیے نہیں ہے جس نے gift لے لیا بچوں کے لیے اور گھر کو celebrate کر لیا اور candles لگا لیا اور gift balloon سے بھر لیا نہیں نہیں عید کا دن اس کے لیے ہے جس کو جنت کا guarantee مل گئی اور جہنم سے بکشش مل گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رمضان میں احسن طریقے سے داخل ہونے نصیب فرمائے and may Allah allow us to make the most of this رمضان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اور ہماری زندگیوں کو اس رمضان میں change کر دے انشاءاللہ let's leave questions انشاءاللہ because we have less time انشاءاللہ we have to leave as well so we'll not be having Q&A انشاءاللہ but آپ لوگ کے پاس آپ کی members ہیں teachers آپ لوگ سے سوال کر سکتے ہیں یہ بھی بس آخر میں یہ دعا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے کچھ کے سر جھکے ہوں گے شرم کی وجہ سے اور کچھ کے سر جھکے ہوں گے عزت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے مرائے جن کے سر عزت کی وجہ سے جھکے ہوں ناشرل کی وجہ سے جھکے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنتوں میں کٹا فرمائیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ حصیح فرمائیں اور انشاءاللہ اوزن آپ کے اور میری ملاقات ہو انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے اور اوزن I want to listen these words from your mouth کہ the day you came to foundation medical university we made some bold decisions in our life اور الحمدللہ ان decisions کی وجہ سے ہم فسلے بڑھ پھر اٹھے اور some strong decisions ہم نے لیے آج ہم الحمدللہ جنتوں میں کھڑیں اگر وہ decisions نہ لے پاتے تو پتہ نہیں آج کہاں ہوتے so thank you so much for coming to foundation university اور انشاءاللہ اوزن پیرزا پارٹی آپ کو میت دوسرے ہوگی انشاءاللہ سلام علیکم بڑھے